السلام علیکم جی کے آج شالے آپ سب کے ٹھیک ہیں ہش ہے مجھے میں ہے تو میں بھی برکل ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ اور آج کا بلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں صبح سے ہی لیکن سائی روٹین چلتی رہے گی کل سنڈے تھا آج منڈے اور کل کا بھی میں بھی کچھ کلپ جو ہے وہ میں اس ویلوگ میں آٹ کروں گی ابھی پیچھے تو تھا تو تھا چلنا تو اس لیے جلدی جلدی بوری ہوں تاکہ مجھے کوپی رائٹش یونائیٹی کے ابھی میں بیٹھ کر سبزی کاٹنے لگی تھی یہاں پہ توری اور میں مہمودہ اپنی سفائی کر رہی ہے محمد جو ہے وہ اپنے روم میں بیٹھا ہے تو میں نے کہا کہ چلو میں جب تک جو ہنم فٹا فٹا اپنے کام سٹارٹ کروں اور تھوڑے سے سوفے آگے پیچھے کروا کے ابھی میں بس سفائیاں کرواری تھی کیونکہ ڈسٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا ہاں بچے دیکھو ہی ترودہ رکھ دیتی توم نے کی بڑی عادت ہے بچے ہاں نا ایسی تک بہت ہے مجھے بھول لے کی مارکت ہے اچھا تمہارے ساتھ تھا لے سوفے اپنے رسیٹ کے ہوں ہاں بچے بس یہ میں دانیوں کہ پیر تم اپنا کام میں اپنا ہے ہاں بچے کہاں تم پہتے کام سے چند کرنے تھی کیا ہے میرا کام تھا لائکہ تم نے چند کرنے تھی کیا ہے نہیں بچے بس ایک کام بچے ایک ایک کر کے کتنے حوالے کیوں مجھے نہیں مجھے یہ مجھ سے کام کیا یہ مجھ سے بہت کام پہ لاتی میں ہی ستہ لاتی تو جی بس اسی طرح ہستے کھیلتے ہوئے ہم لوگ کام کر لیتے ہیں دونوں ملکہ اور صبح کو جو ٹائم ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اب میرا گھر ہے تو مجھے صفائی بھی اپنے حساب سے کروانی ہے اس کے ساتھ لگی بھی رہتی ہوں اس کو سناتی بھی رہتی ہوں بس اپنے ساتھ مجھے لگا کر رکھتی ہو میرا کام نہیں ہوتا میرا کچن کا کام لیٹ ہو جاتا ہے حالانکہ شکر اللہ کا کہ ٹائم پہ کر لیتی ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل کی جو ہیلپرز ہیں اتنی کوئی نخرے والی ہیں ان کو اسی طرح بس ہستے کھیلتے ہیں ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ہیں ان کو فیل نہ ہونے دے کہ تم کام والی ہو میں تو کبھی بھی اپنی کام والی کو یہ فیل نہیں ہونے دے کہ وہ کام والی ہیں ماسی ہیں اور یہ وہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی نہیں ہمارے پیچھنا میں ان کو باتیں لگا کے ہسی کھیل میں باتیں کرتے کرتے ہیں میں اپنی پسند کا کام کروا لیتی ہوں کیونکہ مجھے پسند ہے کام تھوڑا سوفے ہٹا کر چیزیں ادھر پڑی نہ ہو یہ نہ اور ڈسٹنگ اچھے سے ہونی چاہیے جھاڑو پوچھا اچھے سے ہونا چاہیے ادھر وائز آپ کو پتہ ہے کام والی آتی ہیں وہ کچھرہ ادھر کا ادھر کا ادھر کیا اور بس چلے گئے نہ چیزیں اٹھاتی ہیں نہ ڈسٹنگ کرتی ہیں صرف جھاڑو پوچھے کہ اتنے پیسے آ کے مانگ لیتی ہیں حیر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جو بھی کام والی چاہیے ایک سے بڑھ کر ایک آئی ہے مطلب ساری اچھی آئی ہیں کوئی بھی ایسی نہیں آئی کس کو میں دیکھ کر کہ اللہ یہ تو میری کام والی بلکل اچھی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی آتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے ہے اب یہ بیٹھ کی میرے پاس باتیں کرنے لگی تھی کہ آپی باجی اچھا میرے نا وہ مو سے آپی نکلتا ہے ماریا نا یہاں پہ مجھے آپی بولتی تھی زیادہ وہ اور یہ مجھے باجی بولتی اور پھر بھی میرے مو سے آپی نکلتا ہے تو بس ابھی مجھے لگی ہوئی تھی کہ آپ نے جو دال بنائی تھی نا تو وہ کیسے بنائی تھی اس میں میٹھا سوڑا ڈالا ہوا تھا کیا میں نے کہا نہیں میٹھا سوڑا تو نہیں ڈالا تھا کہہ رہی ہے کہ پھر بہت مزے کی بنی تھی اسے جیسے حلیم ہوتی ہے تو وہ کیسے بنائی تھی میں نے کہا بس میں ساری چیزیں ڈال کے ہلکیاں آج پر رکھ دیتی ہوں تو بہت اچھی بن دی کہ ہاں میں اس دن میں گھر لے کر گئی تھی اپنے بچوں کو بھی دینا تو سارے کھا کر کہہ رہے تھے کہ دال بہت مزے کی بنی ہے اور سبزیاں بھی آپ بہت اچھی بناتی ہیں مزے کی بناتی ہیں تو بس یہی باتیں چل لی تھی اور اس کے بعد بھی میں آگئی کچھر میں وہ اپنا کام شام کرنے لگی میں کچھر میں آکے میں نے کہا کہ فٹا پھر سب سے پہلے چولہ ساف کر لیتی ہوں کیونکہ جب سبزی بنانی ہے اس کے بعد پورا کاؤنٹر تو میں ساتھ کھڑے کھڑے کر لوں گی لیکن چولہ پھر رہ جاتا ہے کیونکہ اس میں میں نے سالن مگرہ رکھا وہ ہوتا ہے گرم ہوتا ہے پھر میں اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی ہوں تو اس لیے بس آج جو ہے کیونکہ شکر ادا کرنا چاہیے ابھی میں نے فٹا پھر سے لائٹ براؤن سے پیاس کی آپ کو بتا ہے میرا سالن سبزی جو بھی ہوتی ہے بڑی ایزی ہوتی ہے اوڑے سے مسالے جو رکھے میں وہ ہی سب میں یوز کرتی ہوں اور جلدی جلدی سے جھٹ پر سے بنا لیتی ہوں تو میں جی لائٹ سے پیاس براؤن کی ہے ہری مرچے ڈال دی تھی ساتھی ٹماٹر ڈال دی ابھی میں نے ڈال دی اس میں حلدی اور میں اس میں اجوائن اور اجوائن کے ساتھ ہی میں ڈال دی ہوں یہ جو پیسا ہوا سوکھا دھنیا ہوتا ہے وہ ابھی میں اس میں تھوڑا سا زیرہ پاودر جو ہے وہ ڈال دی ہوں اور یہ آگے کٹی بھی لائل مرچ پیسی بھی لائل مرچ میں نہیں ڈال دی ہوں میں کٹی بھی لائل مرچ اور ہری مرچوں میں بنا لیتی ہوں اور میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا حسب زائی کا ٹھیک ہے یہ سامپوڈر آگیا یہ ڈال دیں گے اس میں میتھی دانہ ڈال دوں گی تو یہ جو چار کے مسالے میں نے بتایا تھا آپ کو رکھیں میں تھوڑے سے جس میں یہ آ جاتا ہے میتھی دانہ آ گیا یا پھر یہ کیا کہتے ہیں اس کو یا کون سی چیز ڈال دیں گے دیکھیں میرے ذہن سے ہی نکل جاتی ہے چیزیں ہے یہ تھوڑے سے مسالے میں نے رکھیں میں جو کہ میں اپنے سارے سالن میں ڈالتی ہوں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے نا تو وہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سالن میں سبزی بہت مزیکی بنتی ہے تو بس جلدی سے مسالہ میں نے بنا لیا فٹہ فٹ دیری نہیں لگی اب اس میں میں توریہ ایڈ کر دوں گی ابھی آپ دیکھیں بھون کر نہ ساتھ ہی میں اس میں توریہ ایڈ کر دیتی ہوں اور کچھن میں آتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ بٹا فوراں سے سر پہ لے لوں لیکن کبھی کبھی نہیں بھی یاد رہتا تو کبھی کبھی فوراں سے لے لیتی جیسے ہی یاد آتا ہے تو یہاں پہ مسالہ بھونا اس کے بعد بھی میں نے اس میں سبزی ڈھال دی باقی کچھرہ جو ہے وہ میں نے اس میں شاپر میں آئیڈ کر دیا جو میں نے لٹکایا وہ تا ہے یہاں پہ فٹہ فٹ بھڑتا ہے تو اس کو اتار کے باہر پھینک دیتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ کچھن میرا جو ہے نا وہ صاف ہوتھا رہے اور مجھے نا پتہ نہیں کیوں آج دو تین دن ہو گیا ہیں شاپنگ کی کریویں بہت زیادہ ہو رہی ہے تو میں نے شاپنگ پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا زیادہ اور آسیف کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ابھی وہ انہوں نے کہا کہ میں ملتان سے آؤں گا تو میں تمہیں دوبارہ شادی کی شاپنگ کرواؤں گا ابھی ایک چکر لگانا ہے انہوں نے جلدی آ جائیں گے دو تین دن میں واپس آ جائیں گے بس تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جاؤں گا پھر وہاں سے واپس آ کے نا انشاءاللہ تمہاری جتنی شادی کی جو تیاری شیاری ہے نا میں وہ فائنل کروا دوں گا تو یہاں پہ جی ابھی میں کام کری رہی تھی اور آسیف آئے اور آسیف میرا پسینہ صاف کرنے لگے تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کیمرہ چل رہا ہے اوپر تو انہوں نے کیمرہ دیکھے کہہ رہے یہ کار دینا کار دینا تو میں نے نہیں کارٹا تھا میں نے اس لیے نہیں کارٹا کہ بہت ساری بہنوں کو اچھا لگتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ husband wife میں پیار ہے یا پھر وہ مطلب اس طرح کی چیزیں ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں کتنے اچھے سے رہتے ہیں کتنے پیار سے رہتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں دل کرتا ہے نا کہ آپ کا بھی آپ اپنے husband کے ساتھ اچھے سے رہیں husband آپ کے ساتھ اچھے سے رہیں اور میں کہتا ہوں کہ اگر کسی میہ بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو آپ اس میں صلاح کروانے کا ذریعہ ضرور بنا کریں اور اگر کوئی نراز ہے کسی کی لڑائی ہوگی ہے کسی وجہ سے وہ آپ اس میں پریشان ہے تو ان کو کوشش کیا کریں کہ ان کی نراز کی لڑائی وغیرہ حتم کروا دیں یہ بڑا ثواب کا خام ہے جہاں پہ میہ بیوی میں لڑائی ہوتی ہے یا جو لو لڑائی کا سبب بنتے ہیں یا کیونکہ ان کو بہت ساتھ گناہ ہوتا ہے حاصل پہ میہ بیوی کی لڑائی کروانے کا اور شیطان اس دن بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جس دن میہ بیوی لڑتے ہیں مطلب دنیا کے ہر ایک رشتہ ہے لیکن سب سے جو خوش ہوتا ہے نا شیطان وہ میہ اور بیوی میں لڑائی کروا کے ہوتا ہے اور یہ بڑا نازک رشتہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا اور بڑا پیارا رشتہ بھی ہے اللہ تعالیٰ سب کی محبتیں پیار جو ہیں اپس میں قائ پیسے دے دیں تو تقریباً پین تیسو پچاس روپے کا جو ہے وہ میرا پارسل تھا آئی تنگ اتنے کا ہی تھا پین تیسو پچاس تھا تو بس ابھی میں اس کو پیسے دے رہی تھی اور پارسل میں نے لے لیا تھے اس کے علاوہ مجاہد کچھ اور باتیں کرنے لگ گیا تھا بس پھر اس کے ساتھ میں باتوں میں لگ گئی تھی میں نے کہا اچھا پکڑو فٹا فٹ اپنے پیسے اور جاؤ وہ نیچے کھڑا ہوگا بندانا تو اس کو میں نے پیسے دے دیئے پھر اس کے بعد میں اپنے شاپنگ کی مجھے بڑی کریونگ ہو رہی تھی اور یہ ہیں ویٹامین سی کی ٹیبلٹ جو کہ میں اپنے کچن میں رکھتی ہوں جب مجھے ٹائ فیڈ ہوئے تو اس کے بعد ایک دم بال جھڑنے لگ گئے نیلز میرے خراب ہو گئے تھے اور مطلب کلر بھی کافی زیادہ ٹین ہو گیا ہوا تھا تو پھر یہاں پہ آنے کے بعد ڈاکٹر سے مشورہ کیا تو انہوں نے ایک مجھے اور ٹیبلٹ دیئے کہ یہ ویٹامین سی کی دیئے ہیں اچھا یہ ڈیلی کی میں ایک ٹیبلٹ ج جو ہے وہ لے لیتی ہوں اور مطلب مجھے جس نے کیا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آسیف کے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنے دوست وہ ڈاکٹر ہیں تو آسی نے ان سے بات کی کہ اس طرح سے بیگم کو جو ہے وہ ٹائ فیڈ ہوا تھا تو پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اپنی زندگی میں مگن مصروف ہوگے پنجاب چلے گے اور اس طرح اس طرح اپنے اقدم اس کے بعد بہت زیادہ جھڑ گئے ہیں نیلز ٹوٹ گئے ہیں اور انہوں نے پھر ڈانٹا بھی تھوڑا ہیر آسیف کو بھی سنائی کہ بھئی یہ تو بہت ضروری تھا ٹائ فیڈ کے بعد ان کو لے کر آنا تھا اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور ان کی میڈیسن ہوتی ہیں بقاعدہ وہ کھانی ہوتی ہیں تو ہیر پھر بس ہم لوگ مجھے پتہ نہیں تھا بس ٹھیک ہوگی تو پھر ٹھیک ہوگی دوبارہ پھر اپنے کاموں میں شروع ہوگی بس اپنی تو کبھی ٹینشن لی نہیں میں نے نا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کو ساس اتھا رکھ لوں بچوں کو دیکھ لوں ٹائم پہ کھانا بنا ل یہ کر لوں وہ کر لوں لیکن کبھی اتنا نہیں آیا خیار کہ میں اپنے لیے بھی کچھ کر لوں اپنے لیے بھی تھوڑا وقت کبھی ٹائم نکال لوں تو خیر بس وہ انہوں نے وہ ٹیبرٹس نہیں تھی دو نا ایک یہ والی تھی ایک اور تھی اگر آپ لوگ کہیں گے تو پھر بتائے گا ضرور میں آپ کو پھر وہ بھی دکھا دوں گی اگر کسی کے بال سکین یا نیلز وغیرہ کا مسئلہ ہو رہا تو آپ لوگ کھا سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ اچھے آپ کے سکین کے لیے بالوں کے لیے اچھا یہاں پہ محمد کو دیکھیں ذرا میں نا کچھن ساف کر کے جب اندر آتی ہوں نا بچے تو ابیاسی بھی کام سے باہر گئے ہوئے تھے بچے سکول تھے اور یہ اکیلہ بیٹھ کے نا اندر توتا دوتا دیکھ رہا ہوتا ہے پوائنزو کرا لگا دیتی ہوں ماشاء اللہ اتنا کوئی پالو بچہ لگ رہا تھا جیسے وہ پتھانوں کے بچے ہوتے ہیں نا پیارے پیارے سے اور آپ کو باتے ہیں وہ اکثر اتنے گندے گندے بھی مطلب ڈریسز انہوں نے پ ہوتے ہیں نا تو لیکن وہ اتنے کوئی کیوٹ اور پیارے لگ رہے ہوتے ہیں سوری معذر کے ساتھ کسی کو برا نہ لگے کہ اگر میں یہ بول رہی ہوں کہ لیکن میں ویسے بتانا چاہ رہی ہوں کہ اکثر اتنے خوبصورت بچے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے گندے ہوتے ہیں پھر بھی وہ پیارے لگ رہے ہوتے ہیں تو محمد بھی آج اسی طرح لگ رہا تھا کہ اتنا پیارا سا اس نے کرتا پہناوا تھا لیکن رف ہی ہوا تھا ایک طرح سے تو میں نے بھی اس کو دیکھے مگر ماشاء اللہ میرا بچ محمودہ کے جانے کے بعد اپنے جو تھوڑے بہت کام ہوتے ہیں میرے کے چیزیں وگر آئیدر ادھر جو تھوڑی بہت رہ جاتی ہیں جیسا کہ پردے سیٹ کر دیتی ہوں میٹ وگرہ سیٹ کر دیئے جو بھی چیزیں ادھر پڑی ہوتی ہیں بچوں کے کپڑے نکالا وہ کرتی ہوں تو ابھی میں نے سوچا کہ چلیں پارسل بھی کھول لیتی ہوں تو یہاں پہ یہ تین سال کے بچے کی میں نے شئرن مگوائی تھی جو سائز مجھے لگ رہا تھا کہ محمد کو آج اگر اچھے سے نا لیکن جب میں نے اس کا پجاما دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا بھائی یہ تو نہیں اس کو آئے کا پجاما دوسرہ لگ رہا تھا دو سال اور نہیں آنے والا اس کو پجاما ہے سٹف اس کا جو ہے نا وہ سردیوں والا گرم والا سٹف ہے اس کا کیونکہ آگیا آپ کو پتا ہے مجھے شادی میں جانا ہے تو اس لیے میں نے مگوائی تھی یہ تو اچھا اس کی پرائز بھی میں ساتھ ساتھ مینشن کرتی جاؤں گی یہاں پہ لیکن پرابلم کیا ہوئی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھی شاپنگ کی ب مجھے شادی میں نے آپ کو بتایا اور پھر اس نے فراڈ ہو جائے پھر اور بھی زیادہ دکھ ہوتا ہے یہ دیکھیں تین سال کے بچے کا مطلب ایک پجاما چیک کریں اور دوسرا پجاما چیک کریں آن لائن میں یہ بھند ہوتے ہیں تو میں نے پھر یہ جب چیک کیا شرٹ بھی تھوڑی سی چھوٹی لگ رہی تھی اس سے اور وہ والا پجاما بھی کافی بڑا لگ رہا تھا اور یہ والا اس سے مطلب چھوٹا لگ رہا تھا اور ایک اور سورٹ تھا یہ بھی تین سال کا میں آپ کو قریب سے بلکہ اس کے اوپر جو لکھ میں تھی ہے میں وہ دکھاتی بھی جاری ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے اس کا بھی پجاما مجھے چھوٹا سا لگ رہا تھا یہ دیکھیں ذرا تین سال لکھا ہوئے اوپر اور شرٹ جو ہے مجھے بلکل ٹھیک لگ رہی ہے شرٹ آجے گی لیکن پجاما بہت چھوٹا سے لگ رہا ہے جیسے آٹھ نو مہینے کا یا سال کے بچے کو بھی مشل سے ایسے پجامے آئیں گے اتنے چھوٹے چھوٹے سے لگ رہے تھے اور ایک یہ والا میں نمک ہوایا تھا جو کہ میڈ ویدر پجاما تھا فل پجاما تھا اور ہاف سلیوز میں اس کی شرٹ تھی پانڈا والی تو یہ بڑی اچھی بھی لگ رہی تھی یہ بھی تین سال کی تو یہ سائز مجھے پھر بھی بہتر لگا مطلب اس کا پجاما بھی ٹھیک تھا اور شرٹ بھی ٹھیک تھی لیکن دوسرے والے چیک کریں کہ کتنا فرک ہے ان میں اگر آپ مطلب سارے ایک ہی طرح کے سوڑ بھیج رہے ہیں تو پھر یہ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے پھر یہ کیسے ریٹرن کا جو ہے وہ کیا اور سب چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئ کرتی ہوں لیکن آپ یہ چیک کریں کہ اگر آپ کپڑے بھیجیں تو آپ کو کم سے کم اتنا پتا ہونا چاہیے کہ تین سال کے بچے گئے بھلے آن لائن آپ بھیج رہے ہیں کچھ بھی ہے اللہ کے واسطے مطلب کہ ایسے کام نہ کریں کہ جس سے اگلے بندے کو تکلیف ہو گئے یار میں نے اتنے پیسے دیا اور مجھے اس کا نقصان ہو جائے ہے نا تو یہاں پہ میں پھر کپڑے وغیرہ دکھانے کے بعد میں کچن میں آگئی تھی کیونکہ مجھے روٹیاں بھی فٹا فٹ سے بنائی تھی بچوں نے سکول سے واپس آ جانا تھا میں نے آتے ہی فٹا فٹ روٹیاں کیچن میں بنائی اور میں نے کیمرہ اپنا بندی رکھا ہوا تھا کیونکہ میرے پاس اب اتنا ٹائم ہی تھا کہ میں آپ کو دکھاتی پھر ٹائم زیادہ ویسٹ ہوتا کیونکہ جب آپ لوگ بناتے ہیں اس میں ٹائم کچھ زیادہ ہی جا رہا ہوتا ہے تو روٹی نا میں اس طرح سے وہ رکھ دیتی ہوں اومن میں جب بھی میں بکاتی ہوں تو اس طرح ہومن میں رکھ دیتی تو روٹیاں ایک تو تھنڈی بھی نہیں ہوتی اور دوسرا جو ہے نا وہ جیسے اکثر روٹی باہر رکھنے سے ہوا سے اکڑ جاتی ہے نا وہ بھی نہیں ہوتی ویسے تو ہارٹ پارٹ وغیرہ میں بھی رکھنے تو ٹھیک رہتی ہے لیکن میرا لیہ آسان یہی حل ہے کہ میں فٹا فٹ سے روٹیاں پکا کے اومن میں رکھ دیتی ہوں ابھی بچے آئیں گے اٹھائیں گے وہ کھا لیں گے اور آج اومن ساف کرنا مجھے یاد نہیں رہا تھا اور پھر ساتھ ہی میں نے یہ کپڑا رکھا ہوتا ہے نا یہ لون کا ڈوبٹا ہے تو یہ اس کا پ چیز میں نے فاڑ کے رکھا ہوا تھا تو میں نے یہ آون اور ڈسپینسر کی لکھا ہوا ہے مطلب جو خوشک والی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں اسی کے ساتھ ساف کرتی ہوں تو بس ہی ابھی میں آئی تھی اندر وہ آسیف آگے تھے اور ان کو میں دکھائی تھی کہ یہ کپڑے آرڈر پر مگوائے تھے اور اس طرح سے ان میں یہ مسئلہ ہوا ہے تو آسین نے کہا کہ ان کا فوراں سے پہلے تو نمبر جو ہے وہ نوٹ کرو اور ان کو کال کرو کہ بھئی اس طرح سے آپ نے ڈریسز جو بھیجیا ہے ان کے پجا میں ایک کا تو اتنا لمبا کوئی چار سال کے بچے کا بھیجیا آپ نے اور ایک کا جو ہے وہ آٹو مہینے کا بھیجیا شرٹ کے اوپر تین سال لکھا ہے مطلب یہ کون سا طریق ہے اور بقاعدہ جو بلیک پلہ ٹریک سوٹ ہے نا اس میں تو شرٹ کا بھی کلر اور لگ رہا تھا اور اس کا ٹراؤزر ہے نا اس کا کلر اور لگ رہا تھا تو پھر ہر ان کو کال کی آسین نے تھوڑا گسے میں ہر بولے تھے پھر میں نے ان سے موبائل لے لیا پھر میں نے بڑے ان کو اچھے سے پیار سے بات کی میں نے کہا اس طرح اس طرح جو آپ نے پارسل بھیجیا ہے وہ مجھے ریسیب ہوئے لیکن اس میں کپڑے جو ہیں نا وہ کافی زیادہ مطلب بڑے چھوٹے اور اس طرح اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ دو سے تین دن میں جو ہے ہمارا رائیڈر آئے گا وہ آپ کو کپڑے دے گا اور آپ نے یہ والے کپڑے اس کو دے دنے ہیں وہ والے ان سے لے لینے ہیں تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے شکر ہے کہ چینج ہو گئے ہیں ادروائیس تو میرا وہ بلو والا تو کسی کام کا رہتا ہی نہیں کیونکہ وہ تو محمد کو بڑی مشکل سے پھسنا تھا وہ والا سوٹ اور دوسرا جو اتنا لمبا ٹراؤزر وہ تو کوئی جا کے دو تین سال بعد محمد کو آنا تھا اور مطلب اس طرح کے سارے کپڑوں میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا پھر مجھا سی نے تھوڑا سنائی بھی کہ بھئی اللہ دے واسطے ہے چھڑ دے آن لائن شاپنگ کرنا وہ تو جا کے کر لیا کہا رہے ہیں نا کیا کر لیکن کیا کریں بھئی جب کبھی کریونگ ہوتی ہے دل کرتا ہے کہ نہیں یار کوئی چیزیں لیں گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی نا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ بس شاپنگ کر لیں کر لیں میں نے کہا سفاہ مجھے لے کے نہیں جا رہے بزار کہہ رہے ہیں کہ بس مجھے ملتان کا چکر ل گانے دو تو پھر تجھے میں آ کر ساری شاپنگ کروا دوں گا تو بس یہ ہوتا ہے جی کبھی کبھی ابھی نہ میں محمودہ کو کپڑے استری کرنا بتا رہی تھی کیونکہ اس کو شلوارک میز استری کرنی نہیں آتی ہے ویسے تو اس نے کہا کہ مجھے کپڑے استری کرنے آتے ہیں باجی تو کپڑے بھی آپ استری کرنا مجھے دے دیں میں نے کہا ٹھیک ہے تین کام کرتی ہے میرے ابھی وہ صفائی کرتی ہے کپڑے دھوتی ہے اور کپڑے استری کرتی ہے تو یہاں پھر میں اس کو بتا رہی تھی کہ کپڑ سے نکل گیا بازو میں پہلے کرتی ہوں تو پھر بال میں میں شر کرتی ہوں تاکہ پھر زیادہ بازو تو نہیں ہلتے ہیں شر پھر زیادہ ہل رہی ہوتی ہے نا ادھر ادھر کرتے کرتے تو میں نے کہا دیکھو تمہیں سکھاتے سکھاتے ہیں مہود بھول جاؤں گی مجھے اس طرح لگ رہے آج کوئی تیسرا چوتھا دین ہے میں اس کو ڈیلی بتا رہی ہوتی ہوں کہ یہ چیز اس طرح کرو یہ چیز تو ہے جی ابھی میں جلدی سے آپ لوگ کے نام لے لیتی ہوں کیونکہ اگر میں نے نام لیے تو آپ سب نے نراز ہو جانا ہے اگر میرے نام نہ لیے تو آپ نے نراز ہو جانا ہے اور دوسرا میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ مجھ سے نراز ہو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو زیادہ سردہ لائک کیا کریں نیو آنے والے سبسکرائب کا پٹن ڈباتے رہ کریں اور میری ویڈیو کو فل واج بھی کر لیا کریں ٹھیک ہے سو مچ آپ کی محبت کا آپ کے پیار کا اور یہاں پہ میں یہ کیک دکھائی تھی یہ مجھے بڑا ہی پسند تھا لیکن اتنا کوئی مہنگا ہو گ ہے اور یہ کینگر میں نے کھانے ہی چھوڑ دیا میں کافی دنوں بعد کھائی تھی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں بڑا مہنگا کیک ہو گیا بھئی ہے سپیر سے یہ نام لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی سپیر سے مجھے یہ نام فٹا فٹ لینے ہیں تو کیوں کہ ولوگ میرے پاس کم ہی رہ گیا آگے سب سے پہلے ہے سمیرہ عبداللہ عاصف آئی نام ہے محمد وسیم ہے یہ مصبہ ہے ان کا جو آئیڈیا ہے محمد وسیم کے نام سے ایمزیڈ ہے انہوں نے اپنی امی کے دعا کے لیے بولا تھا ان کی امی کے لیے دعا کرے گا اللہ پاک ان کو صحت اندرسی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے آمین زہراز کچن ہے فاطمہ بانو ہے فرمید النساء ہے شریف پتھان ہے انہوں نے بیٹے کے لیے دعا کا کھا تھا تو ان کے لیے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ جی زہرہ لیکھے ہاں زہرہ خان ہے وی خان ہے آنس بلال ہیں اکسا اشرف ہیں دوسرے پیج پھی آ ج جاتے ہیں تو ہمارے پاس کیرنچشتی ہیں ساکیب ملک ہیں سالیحہ قیوم ہیں ارشیہ آسیم ہیں مدیہا احمد ہیں ازرا امتیاز ہیں اور اس کے علاوہ سعید حارس ہیں سمرین مشرف ہیں فرا زاہد ہیں سمیر زخرا ہیں طیبہ یاسین ہیں احمد اعاز ہیں قاسم بشیر ہیں فاطمہ فود ہیں اسما سعید ہیں سائم ملوترا ہیں سائمہ ساکیب ہیں حریم ڈال ہیں اور اس کے علاوہ محمد فرمان ہیں رانہ عمران ہیں مناور ہیں اور یہ ہے جی مریم ڈے ہیں ماریا ڈے ہیں نگت ہیں گوس ملک ہیں راشید ختیجہ ہیں شکریہ اللہ دا نام میں نے لے لی ہے اللہ حافظ اپنا بہت سے حیارہ کیا دعا بھی آ دکھیں اللہ حافظ سبسکرائب کر دیجئے گا میں اس آنے کو جب تک کے لیے اللہ حافظ بڑی جلدی جلدی میں نام نہیں ہے اور لکھے بھی بڑی سپیڈ او سپیڈ اگر کسی کا نام غلط ہو گیا تو اس کے لیے اللہ حافظ بائے بائے